جانے جہاں جس انسان میں آپ کی ساری جان اور آپ کا سارا جہاں بن جائے اس کے لیے اس سے بہتر کوئی نام نہیں ہوسے اور تو قیزت کے رفانے بنے پھٹتے ہیں نا خود ہی نے نام کر دی ایک عورت قیزت ریٹ ڈراغر صرف جانے جہاں کے دیکھنے اور چانے والوں کو السلام علیکم جیسے ہی زینت کو یہ ملوم ہوگا کہ کشور بیگم شہرام کے لیے الگ سے کھانا کیوں بناتی ہے اس کے بعد وہ شہرام کو کھانا خود دینا شروع کر دے گی وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح کشور بیگم سے شہرام کو بچایا جائے زینت کے دل میں شہرام کے لیے محبت جا گئی ہے لیکن زینت یہ بھی جانتی ہے کہ شہرام اس سے محبت نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ اپنی خالہ کے خلاف جا کر شہرام کی مدد کر رہی ہے اور زینت یہ وہ خوبی جانتی ہے کہ شہرام مانور سے محبت کرتا ہے شہرام مانور کے گھر کے باہر اس کا انتظار کرتے کرتے تو جاتا ہے گاڑی میں اور اس درمیان گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے جو پہلے ہی باتیں کرتے تھے اب انہیں باتیں کرنے کا ایک موقع خور مل گیا ہے اور یہی سے یہ باتیں حویلی تک پہنچ جائیں گی تبریز جو پہلے ہی اپنے بھائی سے جلتا ہے اور اسے موقع مل گیا ہے وہ اپنے بھائی سے یہ کہتا ہے تمہاری حرکت دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ تم عورت کی کس قدر عزت کرتے ہو تبریز کی یہ باتیں سن کر شہرام بھی حرزت رہ جائے گا شہرام کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے مانور بدنام ہو چکی ہے اور گاؤں میں یہ باتیں پھیل چکی ہیں تب ہی شہرام مانور سے شادی کرنے کا فیصلہ کرے گا شہرام نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مانور اس کی وجہ سے کتنی بدنام ہو جائے گی شہرام ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ مانور حویلی سے کیوں گئی تھی کس طرح کشور بیگام نے اسے رسوا کر کے وہ حویلی سے نکالا تھا یہ سارا سچ شہرام ابھی تک نہیں جانتا شہرام جب مانور سے شادی کرنے کا فیصلہ کرے گا مانور بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی شہرام سے ہو جائے لیکن کشور بیگام کا کیا بنے گا جو شہرام سے سب کو چھننا چاہتی تھی اب مانور اس کی زندگی میں تو آگئی ہے کیا مانور کو بھی کشور بیگام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر کشور بیگام کا جوٹ جلد بے نکاب ہونے جا رہا ہے کیا شہرام اور مانور کی شادی کو کشور بیگام ایکسیپٹ کر لے گی آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چنل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اجازدی جالحافظ